ریاستی وزیر فینانس ٹی حریش راؤ نے کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف محکماتات، صحت مال، پولیس کے علاوہ عوام منتقب نمائندوں اور اہدداروں کو فیملی کی طرح خدمات انجام دینے کا مشورہ دیا میڈک کل ریکٹر میں حریش راؤ نے کرونا کے کنٹرول، بلیک فنگس اور لوگڈان پر سختی سے عمل آوری کا جائزہ لیا وزیر فینانس نے کہا کہ کرونا سے متاثر ہونے والوں کا جہاں موثر علاج کرنا ضروری ہے تب ہی کرونا پر قابو پایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ آئی سی ایم آر کے رہنمائنا خطوط کے مطابق ریاست میں گھرگر سروے کے ذریعے بخار، خانسی، کلے میں خراش، سردد کا جائزہ لیتے ہوئے کرونا کے علامتوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جن میں علامتوں کی نشاندہی ہو رہی ہے انہیں ٹیسٹ کرانے کا انتظار کرنے سے قبل میڈیسن کا کٹ فراہم کرتے ہوئے فوری علاج کیا جا رہا ہے حریش راؤ نے کہا کہ گھرگر سروے کا پہلا مرحلہ کامیاب رہا جن لوگوں کو میڈیسن دیا گیا ان کے گھروں کو پہنچ کر ان کے صحت پر نگرانی رکھنے کا احتتاروں کو مشورہ دیا دوسرے مرحلے کے فیور سرویس میں دہی علاقوں کا آہاتہ کرنے پر زور دیا گیا سنجیدگی سے سرویس کرنے علامتیں نظر آنے والوں کو آئسولیشن میں رکھنے کی ہدایت دی گئی ایک روم کے مکانات میں رہنے والوں کے لئے سکولز کمیونٹی ہالز ریتو ویڈی کا کے آسولیشن سنٹرز میں تبدیل کرنے پر زور دیا گیا کرونا کا اثر زیادہ رہنے والے مقامت پر کوویڈ کیسز سنٹرز کو قائم کرتے ہوئے ڈاکٹرز کی ٹیم کو روانہ کرنے کا اعلان کیا وزیر فینانس نے بلخصوص بھیکاریوں مصدوروں کو کرونا ٹیسٹ کرانے کا اہدداروں کو مشورہ دیا کرونا سے ہونے والی امواد کے عزت و احترام کے ساتھ آخری رسومات انجام دینے پر زور دیا ساتھ ہی لوگڈان پر سختی عمل کرنے کی ہدایت دی اس کے لئے عوامی منتقب نمائندوں کو اہدداروں کے ساتھ تعاون کرنے کا مشورہ دیا لوگڈان میں نرمی کے دوران عوام کو ایک ہفتے کی اشیاء ضروریہ خریدنے کی اپیل کی ہری شراؤ نے کہا کہ کرونا سے سہتیاب ہونے کے بعد پلیک فنگر سے متاثر ہونے کی کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سب کو شگر ٹیسٹ کرانے بھی ضروری ہے